بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سن لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تو کیا حجات ہے تو کافی زیادہ کومنٹ آ رہے تھے کہ ہمارا ورگ ویزہ لگ گیا ہے ہمارا ویزر ویزہ لگ گیا ہے کیا ہم اب قدر آ سکتے ہیں کیونکہ فیفا ورلڈ کپ کی وجہ سے سارے ویزے کلوز ہو رہے ہیں جتنے بھی ویزے اوپن ہو رہے تھے وہ سارے کلوز ہو رہے ہیں تو ابھی کافی کومنٹ آ رہے تھے میں نے سوچا ویڈیو بناتے ہیں اور تھوڑی سی سرچ کی ہے قدر کی ویب سائٹ جہاں جو اپ ڈیٹ مل رہی تھی میں نے سوچا آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو انفرمیشن ملے تو جو بھی انفرمیشن ملی ہے اس کے مطابق تین قسم کے لوگ بتا آ سکتے ہیں ان میں سے پہلا قسم ہے جت کا ادھر نیشنیلٹی ہے مثلا عرب کی نیشنیلٹی ہے قدر کی نیشنیلٹی ہے جت کے پاس تو وہ جب جائیں قدر آ سکتے ہیں جب جائیں قدر سے باہت جا سکتے ہیں اور دوسری قسم ہے ورک ویزا جن کے پاس ورک ویزا پہلے سے لگا ہویا اور وہ قدر میں پہلے سے کام کر رہے لیکن یہ جو نیو ورک ویزا ہے ابھی لگا ہے ابھی اگست میں لگا ہے وہ نہیں جو پہلے مثلا جن کا ایک سال ہو گیا یا پانچ مینے بھی ہو گئے ہیں یا چھ مینے بھی ہو گئے ہیں مثلا تھوڑا ٹائم گزر گیا ہو تو وہ لوگ قدر آ بھی سکتے ہیں قدر جا بھی سکتے ہیں قدر سے باہر مثلا ٹریول کر سکتے ہیں اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس جو فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے قدر آنا جاتے ہیں اور فیفا ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹکٹ ہونے چاہیے اور ٹکٹ کے ساتھ آپ کو ایک ہیہ کارٹ ملتا ہے ہیہ کارٹ جس کی ویلڈ ڈیڈ ہے ایک نومبر سے تیس دسمبر تک اور جو بھی لوگ ایک نومبر سے تیس دسمبر تک اینٹری کریں گے تو وہ تیس جنوری مثلا اگلے مہینے اور نئے سال کی پہلی تیس جنوری کو پہلے پہلے ان کو ملک چھوڑنا پڑے گا ہیہ کارٹ کی لیمٹ یہی ہے کہ آپ نے ایک نومبر کو آنا ہے تیس دسمبر تک ٹک ہے اس کے بیج میں آنا ہے اور آپ کو فیفا ورلڈ کپ سے دس دن پہلے قطر میں انٹری کرنی پڑے گی اگر آپ بالکل اگر کل فیفا ورلڈ کپ کا میچ ہے اور آج آپ انٹری کرتے ہیں تو آپ کو الاؤڈ نہیں کریں گے آپ کو تقریباً دس دن پہلے قطر میں انٹری کرنی پڑے گی ہیہ کارٹ پر اور سعودیہ گورمیٹ نے بہت بڑا اعلان کر دیا بہت خوش کبری اگر آپ سعودیہ رب جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہیہ کارٹ پر آپ سعودیہ رب ریول کر سکتے ہیں وہ بھی سات دن کے لیے اور اگر آپ کے پاس ہیہ کارٹ ہے اور ہیہ کارٹ ان کو ملتا ہے جن کے پاس فیفا ورلڈ کپ کی ٹکڑ ہو اگر آپ کے پاس بھی ہیہ کارٹ ہے اور ابھی اس کا پروسیز شروع نہیں ہوا کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے یہ اونلائن سسٹم ہے اور ابھی قطر منسٹری کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی اور یہ ان کے لیے بہت بڑی خوش کبری ہے جو سعودیہ ریول کرنا چاہتے ہیں اگر آپ قطر آ رہے ہیں فیفا ورلڈ کپ کا مہنچ دیرنے کے لیے اور آپ کے پاس سعودیہ کا ویزہ نہیں ہے مثلاً آپ نے صرف اونلائن اپلائی کرنا ہے جو سعودیہ کے ویزے کے لیے بهود ہے تو آپ کو ہیہ کارٹ ہے ہیہ کارٹ کے اوپر آپ گودیاں جا سکتے ہیں وہ بھی پورے سات دن کے لیے सات دن کے لیے آپ کمیں گھون سکتے ہیں کمیں بھی جا سکتے ہیں کہی بھی کھا سکتے ہیں مثلاً کوئی پابندی لائن نہیں ہے ہیہ کارٹ کے اوپر آپ سات دن کے لیے قطر سے شروع کر سکتے ہیں اور جو فیفا ورلک اپس کسی ویان کی طرف سے بہت مثلا پیغام ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر بھی لگایا ہوئے کہ جو فیفا ورلڈ کپ سے ارننگ جنریٹ ہو رہی ہے تو وہ ہے چھے بیڈین ڈولر اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ اگر آپ قطر آ رہے ہیں آپ کسی بھی ملک سے آ رہے ہیں تو جو ایک رات کا روم کا رینٹ ہے مثلا آپ کسی بھی ہوتل میں سٹیٹ کریں گے باہر روڈ پر تو رہیں گے نہیں کسی نہ کسی ہوتل پر سٹیٹ کریں گے تو جو ہوتل ہے اس کا ایک ریال کا اسی ڈولر ہے پوری مسئلہ نے ایک دن کا بتا رہا ہوں پورے مہینے کا نہیں بتا رہا ہوں ایک دن کا بتا رہا ہوں کہ اسی ڈولر جو ایک ریال کا ایک دن کا خرچہ ہے روم کا باقی کھانے کا لیتا آپ نے کونسا ایک دن رہنا ہے دو دن دن دس دن جتنا دن میچ چلے گا اتنے دن آپ نے رہنا ہے تو اس حساب سے آپ اپنا خرچہ منیج کر لیں کہ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ آپ لے کر آئیں باقی بتا دی آپ کو تین قسم کے لوگ کتر آ سکتے ہیں اور دنوں کی میں نے اچھے سے تفصیل بتا دی اور آپ بہت زیادہ کومنٹ آئیں گے کہ ہمارا ورک ویزا لگ گیا ہے ابھی لگا ہے کل لگا ہے ابھی ایک اگلے مہینے سے مثلا ویزے کلوز ہو جائیں گے تو کیا ہم کتر آ سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا کہ آپ کتر آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں دیکھیں کتر ایک چھوٹا سکتے ہیں اور فیفا ملکپ کی وجہ سے پوسز زیادہ لوگ کتر آئیں گے تو جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک ہو جائے گی ٹرش ہو جائے گا اور اسی وجہ سے جو فیفا ملکپ کی وجہ سے جوپس ہیں وہ کم نکل رہی ہیں اور نکل بھی رہی ہیں تو کتر سے ہی ہیرنگ ہو رہی ہیں کتر سے ہی وہ لوگوں کو جوپ پر رکھ رہی ہیں تو اگر تو ویزے گورنمنٹ کی طرف سے ہوگا کہ آپ آ سکتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا جیسے ہی کوئی جواب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کے مطابق اپنا منیج کر لیجئے گا کہ آپ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے باقی جو فیفا ملکپ کا میچ اپ وہ اکیس نومبر یعنی بیس سے شروع ہو جائے گا بیس نومبر سے شروع ہو جائے گا اور یہ دس سے پندرہ دن میچ چلے گا تو یہی آپ کو انفرمیشن دینے تھی اگر آپ کو انفرمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو آپ فولو کیجئے گا اور انسٹاگرام پر ضرور میسج کیجئے گا میں